اسلام علیکم سرنڈس ماں بننا ایک احساس ہے جو صرف عورت ہی سمجھ سکتی ہے لیکن اوپر والے نے اس احساس کو ہونے کی بھی ایک شرط رکھی ہے جسے ہم شادی کہتے ہیں اب اگر ایک عورت شادی کیے بغیر ہی ماں بننے کا فیصلہ کرے تو یقینا ہماری سوسائیٹی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ہے کہ انڈین ٹی وی اداکار کے بارے میں جس نے شادی کیے بغیر ہی ماں بننے کا فیصلہ کیا ہے اگر آپ کو جاننا ہے یہ محترمہ کون ہے اور یہ ہونے والا بچہ کس کا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا سرنڈس ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ ایپک انفو پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو ان کے نوٹیفکیشنز مل جایا کریں فرنڈس بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ پوجہ بینر جی جلد ہی ماں بننے والی ہیں اور اکتوبر میں ہی ان کے گھر ننے مہمان کی آمد متوقع ہے یاد رہے کہ کچھ وقت پہلے اداکارہ نے فوٹو شوٹ کروایا تھا اور بتایا تھا کہ ان کی شادی اپریل میں ہی ہونے والی تھی لیکن کورونا وبا کی وجہ سے شادی نہیں ہو پائی جبکہ اب بوائی فرنڈ کنال ورما اور پوجہ نے اپنے پہلے بچے کو جنم دینے کا فیصلہ کیا ہے پوجہ بینر جی جب ماں بننے والی ہیں تب انہیں بار بار زندگی میں ماں باپ کی نہ صرف یاد آ رہی ہے بلکہ وہ والدین کی اہمیت کو بھی سمجھ رہی ہیں خیال رہے کہ کچھ روز قبل پوجہ کی گوڑ بھرائی ہوئی تھی جس میں ان کے بوائی فرنڈ کنال ورما رشتے دار اور ان کے دوست بھی موجود تھے تجھ سنگ لگائی سجنہ میں ورندہ کا کردار نبھا کر سہرت حاصل کرنے والی ٹی وی اداکارہ پوجہ بینر جی نے اپنی گوڑ بھرائی کی تصویریں شیئر کی ہیں پوجہ بینر جی کی یہ خوبصورت تصویریں سوشل میڈیا پر کافی پسند کی جا رہی ہیں تصویروں کو شیئر کرتے ہوئے پوجہ نے لکھا کہ میں ان جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی میں اس پیار میں دوبی ہوں جو سب نے مجھے پہلے بچے کی گوڑ بھرائی میں دیا ہے پوجہ بینر جی کی یہ خاص لمحاتی تصویریں انٹرنیٹ پر خوب وائرل ہو رہی ہیں واضح رہے کہ اداکارہ نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ کاغذاتی طور پر کنال سے شادی کر چکی ہیں لیکن رسمی طور پر ان کی شادی پندرہ اپریل کو ہونی تھی جو کہ کورونا وبا کی وجہ سے نہیں ہو پائی پوجہ اور کنال نے پہلے کہا تھا کہ شادی کے لیے جمع کیے ہوئے ان کے پیسے کورونا وائرس فند میں عطیہ کر دیے جائیں گے اکتوبر آدھا گزر چکا اور پوجہ کے فینس ان کے بچے کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں اب امید تو یہی ہے کہ خیر سے اسی مند پوجہ اپنے ننہے مہمان کو گود میں اٹھائیں فرینس فی الحال کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ایسی ہی انٹرٹیننگ نیوز جاننی ہے تو ایپک انفو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ تاٹا بائی بائی